بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل سیدھا موٹر وی کی طرح ایک روٹ ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے بٹ موٹر وی بھی جانے کیلئے بھی آپ کو ڈیفرنٹ روٹس راستوں سے ہو کر جانا پڑتا ہے سیم اسیسیوشن ہماری لائف میں بھی ہوتی ہے کوئی جو لائف ہے نا جتنی سیمپل ہمیں نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں کیوں کیونکہ جب ہمیں اس کو کور کرنا پڑتا ہے نا جب ہم کسی ٹاپ پر کسی لیول پر اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس میں صرف آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دفیکلٹیز آتی ہیں پروبلمز آتی ہیں جن کو آپ فیس کرنا پڑے گا فارکزمپل اب آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ جوب کرتے آ رہے ہیں انہیں نے کبھی بھی بزنس نہیں کیا وہ جوب کرتے آ رہے ہیں ان کے دادا نے بھی ان کے باپ نے بھی ایسی کیا تھا آگے جو ان کا بیٹا تھا وہ انہیں نے بھی بزنس کیا جو بھی کیا انہوں نے بزنس نہ ان کے والد نے کیا نہ ہی انہوں نے کیا اب آگے جو بیٹا ہے اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا آپ کے دادہ نے بھی کیا تھا آپ کے والد نے بھی وہی کیا ہے اب میں آپ کو ہی تجویز کرتا ہوں بزنس مت کرنا لیکن وہ رسکی ہے ہماری جوب چلتی آرہی ہے ہی جوب کرو گے سکیور ہے یہ اس میں پتہ بھی ہوتا ہے اب بزنس کا کوئی رووہ نہیں ہے گارانٹی نہیں ہے کہ کیا فروب ہو جائے سکسیفل ہو نہ ہو یعنی وہ ہے نا جی ایک کام ہے ایسے دیکھنے کو بلکل صحیح ہے یہ اب سیم اسی سٹیشن یہ کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو سرجری کرتے ہیں اب سرجری کا جو دیپارٹمنٹ ہے نا میڈیکل میں وہ ایسے ہے کہ اس میں موسٹلی میلز ہوتے ہیں ڈومیننٹ ہوتے ہیں وہ اس میں فیمیلز بہت ہی ریر ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں بہت جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ زیادہ گائنی میں جاتی ہیں کیونکہ پھر گائنی میں میلز نہیں جاتے کیونکہ اب یہ ریالیٹی نہیں ریالیٹی یہ ہے تو ریٹیکل نہیں ہے اب یہ تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ موٹا موٹا کہتے ہیں حالانکہ آپ حقیقت میں موٹے نہیں ہوتے ریالیٹی اس کے بھی اپوسٹ ہے کیونکہ آپ موٹے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بہت جب ایک ریالیٹی ہو کہ آپ موٹے ہیں تو پھر لوگ آپ کو موٹا کہتے ہیں تب تب فرق پڑتا ہے سیم بیسی سیشن اس میڈیکل والے اس میں فیلڈ میں ہیں اب دیکھیں اب وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں سرجری والے میں میلز زیادہ ہیں فیمیلز بہت کام ہیں کیونکہ والے میں فیمیلز زیادہ ہیں میلز نہیں ہیں تو اب یہ دیکھیں نا اگر ایک ہی میل جو سرجری کرتی ہے اب اس نے اسے ہٹ کے کام کرنا ہے اب دیکھیں نا اب وہ بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میر میں انڈیا میں پرسکیری میں دوسرے ممالک میں بھی آئیتن پورے ورلڈ میں بہت سارے لوگ کا انظرورٹی سیملیز ہوتی ہیں بہت اب دیکھیں ایک فیمیل مسلحی فیمیل پیشنٹ ہوتی ہے آج کل ہماری پوری دنیا میں کینسر جس سیکنڈ ٹاپ پہ جا رہی ہے بیماری بریس کینسر آسکل زیادہ ہو رہا ہے فیمیلز میں تو جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں ایسی سیم سیچ ہے اب وہ دیکھیں جس سرجنی میں کوئی فیمیل پیشنٹ ڈاکٹر ہوگی نہیں سرجن ہوگی نہیں تو انہیں میل کے پاس جانا پڑے گا اب دیکھیں جب آپ یہ کام کریں گی تو اسے انہیں بھی شوق لگے گا جو آپ کو پیچے دھکیلتے تھے بس اس میں یہ ہوگا تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا اس پر ڈٹ کر ثابت قدم رہنا پڑے گا تب ہی سکسس آپ کے بات آئے گی ایسے نہیں آئے گی اب دیکھیں نا اب جو سرجنی میں جو لوگ دوسر فیمیلز کام کر رہے ہیں آپ کو اس سے زیادہ سٹرگل گنی پڑے گی اس میں اچھا نام کمانا پڑے گا اس میں ٹاپ پر جانا پڑے گا جب ایسے کریں گے نا تو پھر آئے گا مزہ مزہ کیسے آئے گا اب دیکھیں ایک پیشنٹ آیا آپ کے پاس جس افسرین پر اس نے نام نہ پوچھا سیدھا چلائے گا ڈاکٹر کے کامرے میں وہ جب نام پڑا فیمیلز جیسے نام ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے یہ موسٹلی ایسے نیمز ہوتے ہیں جو دون دونوں میں چل جاتے ہیں یہاں پہ بھی شوق نہ ہوا دور اوپن کر کے سیٹ پہ آگے چیئر پہ آپ کو دیکھا کیا ہے میں تو مل سمجھ رہا تھا یہ تو فیمیل نکلی مزہ تب آئے گا کیوں کیوں اس کی سوچ اور تھی ریالیٹی کے شورتی مزہ تب ہے جب آپ لوگوں کی سوچ کے مخالف کام کرو ان کی اپوسٹ کام کرو جو وہ سوچتے ہیں ان سے اگینس ہو کے کام کرو نا تب ریالیٹی میں مزہ تب جو آئی گی نا مزہ اس کا اپنے یہ کلاس ہوتی ہے ویلی ہوتی ہے لیکن یہ ہمیں اس وقت حاصل ہوتی ہے یہ سکسس یہ مزہ جب ہم ان سے لوگوں سے ہٹ کر بات کرتے ہیں ہٹ کر کام کرتے ہیں اب دیکھیں کوئی بھی کام ہم کریں گے نا لوگ ہمیں پیچھے دھکیلتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ کرو کیوں کیونکہ آپ لوگوں کی کام نہیں ہیں یہ آپ یہ نہیں کریں آپ وہ نہ کریں کیوں بھائی ہم یہ کیوں نہ کریں کیونکہ لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں نا لوگ ایسے کرتے ہیں لوگ اس طرح سے آپ بھی یہ کام کرو آج بیسیکلی جو ہمارا سب سے بڑا روگ ہے نا کیا کہیں گے لوگ زندگی کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ بھائی اسی کے بچے ہم اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں یا اس سے ہٹ کر زندگی گزارو نا اس تھوڑے سے باہر نکلو اس سے دنیا بہت حسین ہے زندگی میں آؤ انجوائے کرو اس کو کدھر بیٹھے ہو اگر اس میں بیٹھ کر زندگی گزار دینا زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے ہم لوگ کیوں کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں ہم اس کو کبھی نہیں اسچیو کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کبھی وہ کام ہی نہیں کرتے اگر چاہتے ہیں کہ انچا مقام ہو اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کو ہاتھ لگانا ہے اگر یہ چاہتے ہیں انچی اڑان کر نہیں ہیں تو لوگوں کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی سوچ کے مطابق کام کرنا پڑے گا جو لوگ کہتے ہیں انہیں کہنے دو کرو وہ جو خود کہتے ہو جب ہمارا دل اور ہماری سوچ ہمارا دماغ ہماری زبان ایک ہی ڈیریکشن میں ہوں گی تو پھر آئے گا نا مزہ پھر ہوگی سکسس اب دیکھیں نا جب آپ اپنے پیرنٹس کو کہو گے کہ نہیں میرے پاس یہ ہے مجھے میں ہندی ہمت ہے کہ میں جوب شٹ کر بزنس کر سکتا ہوں اپنے پیرنٹس کو پروف کر کے دکھائیے گا نا پیرنٹس کو بتانا کہ دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں مجھ میں اتنی ہے ویلیو مجھ میں اتنی جرت ہے ہمت ہے کہ میں اس کو سچیف کر کے دکھاؤں گا اب کوئی بھی کام کرنا ہے نا اب دیکھیں اب اسے ہوگا گیا اسے ایک تو آپ کی اپنی جب ہم سوچ بڑی کرتے ہیں نا تو ہمارا کام کرنے کا نظریہ بھی بڑھ جاتا ہے ہم اپنے لئے نہیں محضور جاتے پھر دوسرے لوگوں کے لئے سوچتے ہیں اب دیکھیں اب یہ ڈاکٹری والے پیشنٹ میں دپارٹمنٹ میں اب جو فیمل جب سرجری میں جائے گی اس نے وہ اسیف کر لیا تو نہ کہ صرف اس کے لئے وہ فائدہ ہوگا اس کو اچھا کام ملے گا بلکہ آنے والی جتنی بھی فیملز ہیں اگر آنے دس سال میں پچاس سال میں اگر آنے والی سو سالوں میں ان سب کے لئے ایک راستہ اوپن ہو جائے گا کہ اگر وہ اسیف کر سکتی ہے ہم میں بھی تو حیمت ہے ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں ہم بھی تو اس کا ٹاپ پر جا سکتے ہیں ایسا کہ ہے جو اس میں ہیں ہم میں نہیں ہیں ہم بھی تو وہی کام کرتے ہیں ہم بھی تو وہی کھانا کرتے ہیں ہم بھی تو وہی وہی کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی وہی کام کرتے ہیں ہم بھی اسی کے ساتھ پڑتے ہیں پھر یہ بات آئے گی نا پھر وہ صرف اپنے لئے خوشی کا باعث نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے لئے بھی خوشی کا باعث بنے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کیا جو دوسرے لوگ نہیں سوچتے تھے آپ نے ان کی سوچ سے ہٹ کر کام کیا پھر آئے گا نا مدہ لائش میں ٹویسٹ آئے گا اب سیم از دیوے بزنس اور جوب والی جب آپ جوب سے ہٹ کر بزنس میں ٹاپ کریں گے تو نہ صرف آپ کو نظر آپ اپنی بلند ہوں گے بلکہ دوسروں کی نظروں میں بھی بلند ہوں گے دوسروں کو بھی ایک راستہ ملے گا ایک لائن پیچھ ہی مان کے اللہ اکبر نہیں مجھے یہ نہیں کرنا مجھے اپنا بزنس کرنا ہے دیکھو نا لوگوں کی سوچ ہٹ کر ہوگی نا تب آئے گا نا مزہ اب مجھے کیا ہے مجھے ایک شوق ہے یوٹیوب ویڈیوز بنانے کا یہ کرنے کا مجھے سردنگ نہیں کرنی میں اسے شوق ہے پیشن اپنی آئیڈیا دوسروں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھا لگتا ہے مجھے اب اس لئے میں اپنی جزیں بھی کاؤسٹ کرتا ہوں اپنی کاؤسٹ کرتا ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا شیف مجھے ایک پیشن ہے میں اپنا جوب کرتا ہوں اپنا پڑھتا ہوں اب میں ہمیں ڈاکٹر بن رہا ہوں کیوں یہ سی میرا ایک پیشن ہے وہ میرا پروفیشن ہے اس پروفیشن کو بھی میں نے پروفیشن میں چین کرنے کیلئے چھوڑی سٹرگل کرنی پڑے گی اس کے لئے میں نے اپنی محنت کی ہے اس کو اس چیف کرنے کیلئے یہ کام کی ہے وہ کی ہے انشاءاللہ اس کو آگے تک لے کے آنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تو یہ کیسے ہوگا جب میں اس میں سٹیڈ فاسٹ ہوں گا جب میں اس میں ثابت قدم رہوں گا جب میں اس میں متواتر کام کرتا رہوں گا تب آئے گا نا مزہ اب ایسے طرح گھر بیٹے بیٹے کچھ ہو جاتا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہمیں اس کی سٹرگل کرنی پڑتی ہے ہمیں اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام محنت سے آتا ہے بغیر محنت کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا اگر چاہتے ہیں نا کہ آگے بڑھنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں بھی باتیں بند ہوں تو اپنا وہ کام کریں کہ دکھاؤ جسے لوگ آپ کو روک رہے ہیں اگر ہمیشہ یہ سوچے رہیں گے نا تیار لوگ یہ کیا کہیں گے یاد ایسے لوگ کریں گے ایسے وہ کہیں گے لوگوں کو بولنے تو اس لوگوں کا صرف کام ہی بولنا ہوتا ہے لوگوں کی سوچ چوبہ میں کروانی ہی ہے کہ لوگ جو لوگ بور رہے ہیں نا ہم نے ان کی سوچ کو بند کروانا ہے ہم نے ان سے ہٹ کر کام کرنا ہے جو تب آگیا جو لائف میں ٹوشٹ آئے گا نا اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا پھر دیکھنا کہ جو لائف میں ٹوشٹ جتنی بھی آئیں گے نا جو بھی ہم ان سے کام ہٹ کر کریں گی جو اس کی لائف کریئر ہوگی وہ اپنا مزہ شو کرے گی اور دیکھیں جتنی بھی سٹرگلز ہیں نا پرابلمز ہیں ایک اللہ پر یقین رکھنا ایک اپنے اوپر یقین رکھنا ایک اپنے ارادوں پر پختہ یقین رکھنا اور جو سوچا ہے نا اس کا اچھیف بنے کے یقین رکھنا کہ واقعی اور اس کے بعد سبر رکھنا کیونکہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی ہوتے اشفار فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی دیتے ہیں اب دیکھیں جس کے ساتھ اللہ تعالی ہو گیا اس سے کوئی پریشانی ہے نہیں نا اسی لئے دعا کریں اپنے اوپر یقین رکھیں اپنے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور سبر کریں اور انشاءاللہ ایک وہ دنائے گا کہ دنیا دیکھے گی وآخر دعوانا انیلہ